بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کی خدمت میں ہم جو ویڈیو پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے لیزر ورسز الیکٹرون بیم ویلڈنگ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو ویلڈنگ کی دنیا لیزر ویلڈنگ بمقابلہ الیکٹران ویلڈنگ السلام علیکم دوستو آج ہم ویلڈنگ کی دوہم تکینیکوں کے بارے میں بات کریں گے لیزر ویلڈنگ اور الیکٹران ویلڈنگ چلے ان کے درمیان فرقی کو سمجھتے ہیں یہاں ایک آئی ساملہ ہے جس میں دویا دوسرے زیادہ دھاتوں کو گرمی آور دباؤ کے ذریعے جوڑا جاتا ہے لیکن لیزر آور الیکٹران ویلڈنگ میں کیا فرق ہے شیش لیزر ویلڈنگ لیزر ویلڈنگ میں ایک طاقتور لیزر شاہ استعمال کی جاتی ہے یہ شاہ دھاتکیں ایک بہت ہی چھوٹے حصے کو تیزی سے پگھلا دیتی ہے لیزر ویلڈنگ کا انتہائی درستہ ہوتی ہے اس لیے یہ باریک الیکٹرانکس آور طبیعہ لاتب بنانے کے لیے بہت کار آمد ہے ہاں اچھ الیکٹران بیم ویلڈنگ الیکٹران ویلڈنگ الیکٹران ویلڈنگ میں تیزی رفتار الیکٹرانز آستعمال کیے جاتے ہیں یہاں الیکٹرانز دھات سے ٹکر رسے پگھلا کرسے پگھلا دیتے ہیں یہ طریقہ گہرے اور مضبوط جوڑ بنانے کے لیے موزوں ہیں اس لیے اسے ہوای جہاز سازی اور بھاری سناتوں میں زیادہ استعمال کی جاتا ہے اس کا جواب آپ کے کامکینو ایت پر منحصر ہے اگر آپ کو انتہائی باریک ویلڈنگ کی ضرورت ہے تو لیزر ویلڈنگ بہتر ہو سکتی ہے لیکن اگر مضبوط آور گہرے جوڑ درکار ہیں تو الیکٹران ویلڈنگ آپ کے لیے بہترین آپشر ہے حفاظتی تدابیر دونوں طریقوں میں کچھ خاص حفاظتی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے ویلڈنگ کے دوران ہمیشہ مناسب حفاظتی لباس پہنے اور حفاظتی ہدایات پر عمل کریں